ہلو نمسکار دوستو میرا نام پریانکا ہے اور سواغت ہے آپ کا میرے چینل کوکنڈ بلوگ بیت پریانکا سنہا میں آج ہم بنائیں گے آلو گو بھی پالک آلو گو بھی پالک کی ریسپی آپ کے ساتھ سیئر کریں گے جو بہت زیادہ آسان اور بہت ہی زیادہ ریسٹی ہے اور ساتھ میں یہ بہت زیادہ ہیلدی بھی ہے کیونکہ ہم اس میں پالک بھی ڈالیں گے مسالے بہت کم ڈالیں گے ایک پر دیکھئے گا ویڈیو کو لاسٹ تک ریسپی آپ کو پسند آئے گی تو چلیے بناتے ہیں آلو گو بھی پالک اس کے لیے گیس پہ ایک پین چرہائے ہیں پین میں ڈالے ہیں سرسو تیل تیل جب گرم ہو جائے گا تو اس میں گو بھی ہم ڈال دیں گے گو بھی کو تھوڑا سا بڑا بڑا کٹ کیجئے گا کیونکہ اسے ہم فرائی کریں گے اور پکائیں گے تو یہ ٹوٹ جائے گا اگر آپ چھوٹا چھوٹا اسے کٹ کریں گے تو تھوڑا سا بڑا بڑا رکھئے گا اور اسے ہمیں فرائی کرنا ہے یہاں پہ 50% یہ فرائی ہو گیا ہے تو اب ہم اس میں ڈال لیں گے آلو بھی اور ساتھ میں آلو کو بھی فرائی کر لیں گے ایک بڑے سائج کے آلو تھا یہ اور آلو گو بھی دونوں کو ابھی ہم فرائی کریں گے تھوڑی دیل اور یہاں پہ آلو گو بھی دونوں بہت اچھے سے فرائی ہو گیا ہے تو اسے ہم نکال لیتے ہیں آلو گو بھی کو فرائی کر کے جرور ڈالیے گا اسے آپ کے سبجی کا ٹیسٹ بہت زیادہ بڑھ جائے گا تو یہاں پہ پورے آلو گو بھی ہم نکال لیے ہیں سیم پین میں ڈالیں گے تیل اور تیل جب گرم ہو جائے گا تو اس میں ہم جیرہ ڈالیں گے ایک چھوٹی چمچ کے قریب تو یہاں پہ ہم جیرہ ڈالیں گے جیرہ کو تھوڑی دیر بھون لیں گے اور اب اس میں ہم ڈالیں گے ہری مرچی دو تین ہری مرچی لے لیں گے اور تھوڑے سے لہسن کو موٹا موٹا چوب کر کے ڈالیں گے اگر آپ کھاتے ہیں نا لہسن تو ضرور ڈالیے گا اس سے بہت اچھا فیور آتا ہے اور پیسٹ مر ڈالیے گا ایسے چوب کر کے ہی ڈالیے گا تھوڑی دیر لہسن کو ہم بھون لیے ہیں اور اب اس میں ہم ڈالیں گے پیاج ایک برے سائج کے پیاج کو موٹا موٹا چوب کر کے ہم ڈالیں گے تھوڑی دیر پیاج کو ہم بھون لیں گے پیاج تھوڑا سا سوپٹ ہو جائے تب تک ہمیں بس بھوننا ہے تو یہاں پہ پیاج ہمارا بہت اچھے سے بھونا گیا ہے اس سے زیادہ ہمیں نہیں بھوننا تو اب اس میں ہم مسالے ایڈ کر لیں گے ایک چوتھائی چمچ ہلدی پاورڈر آدھا چمچ دھنیا پاورڈر آدھا چمچ سے تھوڑا سا کم یہ تیکھا والا مرچی پاورڈر اور یہ آدھا چمچ کس میری لال مرچی پاورڈر ڈالے ہیں کس میری لال مرچی پاورڈر بلکل اپسنال ہے ایک منٹ آپ اسے بھون لیجے اور اب اس میں ہم ڈالیں گے ٹماٹر ایک برے سائج کے ٹماٹر کو ہم چوب کر کے ڈالیں ہیں ٹیسٹ کے انسار یہی پہ نمک ڈال لیجے اور اسے اچھے سے مکس کیجے ٹماٹر کو ہمیں یہاں پہ پکانا نہیں ہے بس اسے اچھے سے مکس کر لیجے اور اب اس میں ہم ڈالیں گے پالک تو پالک کو اچھے سے ساف کر کے دھو کے چوب کر لیے ہیں موٹا موٹا ہی چوب کیے ہیں زیادہ مہین چوب کرنے کی کوئی جورت نہیں ہے تو پورے پالک کو یہاں پہ ہم ڈال دیں گے ابھی آپ کو یہ پالک بہت زیادہ دکھ رہا ہوگا لیکن جب یہ پکے گا تو بہت کم ہو جائے گا تو یہاں پہ ہم اسے کور کر کے تین منٹ پکائے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں پالک کتنا ساپٹ ہو گیا ہے بس کور کر کے ہم اسے چھوڑ دیئے تھے تین منٹ کے لیے اور یہاں پہ پالک اچھے سے ساپٹ ہو گیا اسے اچھے سے ملا لیجے آپ مسالے میں پالک اچھے سے مکس ہو جائے تو اسے میس کرتے ہوئے اچھے سے ملا لیجے اور جب یہ مسالہ اچھے سے مل جائے تو اس میں آلو گووی کو جو ہم فرائی کر کے رکھے ہوئے تھے وہ ڈال لیں گے اور اسے اچھے سے پھر سے مکس کر لیں گے مسالے میں آلو گووی اچھے سے مل جائے تب تک آپ اسے ملا لیجے اور پھر کور کر دیجے اور کور کر کے تب تک پکا لیجے جب تک آلو گووی اچھے سے پک نہ جائے بیچ بیچ میں آپ اسے چلاتے رہیے گا چیک کرتے رہیے گا تو یہاں پہ ہم اسے تھوڑی دیر کور کر کے پکا لیے ہیں بیچ میں چلاتے رہے ہیں اور اب یہ سبجی پوری طرح سے تیار ہے ہم چیک کر لیے ہیں آلو بھی اچھے سے پک چکا ہے اور گو بھی اچھے سے پک چکا ہے اگر نہیں پکا ہے تو آپ پھر سے کور کر کے اسے تھوڑی دیر پکا لیجے اور آپ کو جو یہاں پہ پانی دکھ رہا ہے سبجی میں وہ پالک کا ہی ہے اس میں ہم پانی بلکل نہیں ڈالے ہیں تو اگر آپ کو سوکھی ہوئی سبجی چاہیے تو بینہ کور کیے ہوئے اسے تھوڑی دیر پکا لیجے یہ جو پانی ہے نا اسے سکھا دیجے اور اگر آپ کو تھوڑا سا گریبی چاہیے تو پھر اسے رہنے دیجئے ہمیں یہ تھوڑا سا گریبی چاہیے اتنا جو پانی ہے نا اتنا ہم رہنے دیں گے اس میں گیس کو یہاں پہ ہم بند کر لیں گے اور اس میں ڈالیں گے ایک چمچ گرم مسالہ پاورڈر اور دھیر سارا کٹے ہوئے دھنیا کا پتہ اسے اچھے سے مکس کریں گے اور تھوڑی دیر کے لیے سبجی کو کور کر دیں گے تاکہ یہ دھنیا کا پتہ اور کور کر دیجئے تھوڑی دیر کے لیے اور تھنڈا ہونے کے بعد یہ پانی سوک جائے گا آپ کو پانی نہیں دیکھے گا تو یہاں پہ ہم اسے تھوڑی دیر کور کر دیئے تھے اور ہلکا سا تھنڈا ہوا ہے بھی پوری طرح سے تھنڈا نہیں ہوا ہے ہم اسے سرب کر لیتے ہیں بہت تیسٹی لگتا ہے آپ اسے روٹی پراتھے کے ساتھ کھائیں گے نا کمال کا ٹیسٹ لگتا ہے اسے آپ کسی کے ساتھ بھی کھاس سکتے ہیں بہت تیسٹی اور بہت زیادہ ہیلڈی آلو گوبی پالک ہمارا تیار ہے ایک بار ٹرائی کیجئے گا بتائیے گا کیسا لگا میرا یہ ریسیپی اگر میرا ریسیپی آپ کو اچھا لگتا ہے تو پلیج میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجے بیل کا بٹن بھی پریز کر لیجے تاکہ میرا ہر ویڈیو آپ کے پاس پہنچ سکے ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجئے سیئر کیجئے کمنٹ کیجئے اور اگر کچھ اچھا نہیں لگے تو وہ بھی ہمیں جرور بتا دیجئے تاکہ ہم اسے صدار سکے thank you ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں ایک اور اچھی سی ریسیپی کے ساتھ